SNA Associates پاکستان کی بہترین لاؤ فرم ہے جو پاکستان کے معروف قانوندان شہباز مرتضی انساری ایڈوکیٹ ہائی کوٹ و فیڈرل شریعت کوٹ کی رہنمائی میں سارے پاکستان میں فیملی کیسز، پروپرٹی کیسز اور چیک کیسز میں بہترین سرویسز فراہم کرتی ہے SNA Law Associates کوٹ میریج، آن لائن کوٹ میریج کے علاوہ طلاق، نادرہ طلاق سرٹیفکٹ، میریج سرٹیفکٹ کے بابط بھی بہترین سرویسز فراہم کرتی ہے SNA Law Associates کے مین آفیس ملتان میں مس رزوانہ ایوب ایڈوکیٹ ہائی کوٹ، چودری عاصف کریم سندو ایڈوکیٹ ہائی کوٹ، مس مہوش رابیہ ایڈوکیٹ ہائی کوٹ اور مس افشا ایڈوکیٹ ہائی کوٹ شامل ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی قابل وکیل SNA Law Associates کے پینل میں شامل ہیں مزید دنیا بھر کے پاکستانی اپنے قانونی مسائل کے بابط شام سات سے نو کے درمیان شہباز مرتضی انساری ایڈوکیٹ ہائی کوٹ کے واتس ایپ نمبر 03336181901 پر فری مشورہ کر سکتے ہیں آپ کا اعتماد ہی ہمارا فخر ہے محتمی ناظرین اسلام علیکم شہباز مرتضی انساری ایڈوکیٹ ہائی کوٹ و فیڈلیک شریعت کوٹ ملتان پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں آج کا جو میرا ویڈیو لیکچر ہے وہ تھوڑا سا ایک مختلف موضوع پہ ہے آج میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں لوگ جو قانونی مسائل کا شکار ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں اور کون سے ایسے طریقے ہیں جن کو اپنا کر وہ اپنے قانونی مسائل سے بچ سکتے ہیں کہ مقدمات ان کے عدالتوں میں آئیں ہی نہ وہ کون سی غلطیاں کرتے ہیں جس کی بنا پہ کل کو ان کو پھر پریشانی کا سامنا جو ہے کرنا پڑتا ہے تو آج ان چیزوں کو میں ڈسکس کروں گا اور اگر اب ابھی تک آپ لوگ نے میرے یوٹیوب چنلل شہباز مرتضی ساری ایڈوکیٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنز کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو میری ویڈیوز ملتی رہیں ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے جس کی بنیاد پر یہ تمام مسائل کا ہم شکار ہوتے ہیں وہ دو ہیں ایک تو پیسے کی بچت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں سستی چیز ڈھوننے کوشش کرتے ہیں اور دوسرا شارٹ کٹ ڈھوننے کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہوتے ہیں غیر ممالک میں جو لوگ ہیں یورپ میں خاص طور پر وہ سالانہ ترخواہ پر وکیل لگتے ہیں وہ کوئی بھی ڈاکومنٹ وغیرہ خود سے تیار نہیں کرتے وہ سالانہ ترخواہ اپنے وکیل کو پی کرتے ہیں ان کے وکیل جو ہوتے ہیں جو بھی انہوں نے کوئی موعدہ کرنا ہو کہ اس سے کوئی ڈاکومنٹ تیار کرنا ہو کوئی بھی قرونی چیز ہو وہ خود نہیں کرتے ہیں ان کے وکیل کرتے ہیں کوئی آئیگریمنٹ کرائے نامے کا لکھنا ہو کوئی موعدہ بی کرنا ہو کوئی شادی کا ڈاکومنٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو اسی لیے پھر وہ قرونی مسائل سبھی بچے رہتے ہیں کیونکہ جو وکیل اضرات ہوتے ہیں یہ اپنے اس فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں جو قرون جانتے ہیں سمجھتے ہوتے ہیں عام لوگ نہیں جانتے سمجھتے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہم مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ہم مریض کو ہسپیٹل تب لے کر جاتے ہیں جب وہ آخری سانسہ پہ ہوتا ہے اس سے پہلے ہم اپنے تجربات کرتے رہتے ہیں یہاں پہ لوگ ایک وسیط اداد ہے پیشنے دونے کے رپورٹ آئی تھی کہ جو لوگ بیمار ہونے کے بعد خود ہی میڈیکل سٹور سے جا کے دوائی لے لیتے ہیں مطلب وہ پراپر ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھانا چاہتے ہیں اس کی بچت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پیسے بچ جائیں تو چھوٹی موٹی مسئلہ ان کو ہو تو وہ میڈیکل سٹور بھی جاتے ہیں اور دوائی لے لیتے ہیں لیکن ڈاکٹر نے ظاہر ہے ڈاکٹر ڈاکٹر ہوتا ہے اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے تو اس نے بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایگریمنٹ موادہ بیہ لکھنا دکھا جاتا ہے جداد کا کروڑوں کی پراپرٹی ہوتی ہے لیکن وہ جا کے اسٹام فروش موادہ بیہ لکھوال لکھتے ہیں اس کو نہ تو قانون پتا ہوتا ہے نہ اس کو دیگر چیزوں کا پتا ہوتا ہے ایک سینئر وکیل ایکسپرٹ وکیل جب ایگریمنٹ لکھے گا تو اس نے قانون بھی دیکھنا ہے اس نے اس ایگریمنٹ کو اس نظر سے لکھنا ہے کہ کل کو اگر ان کا ڈسپیٹ ہوتا اور کیس ہوتا ہے تو ایگریمنٹ میں کیا کیا چیز جو ہے میرے کلائنٹ کی فیور میں جانی چاہیے اس میں اس نے لیمیٹیشن بھی دیکھنی ہے اس نے اس میں لاؤ بھی دیکھنا ہے اس نے اس کو گواہوں کو بھی دیکھنا ہے تمام چیزیں مددہ رکھے ایک ایگریمنٹ جو ایک اچھا وکیل ہوگا وہ بنائے گا جب یہ کہ اسٹام فروش تو محض ایک تنہیر لکھے دے دے گا سو کئی دفعہ لوگ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے کروڑوں کی پراپرٹیز ہوتی ہیں لیکن کیونکہ ایگریمنٹ جو ہے وہ درست طور پر نہیں لکھا ہوتا بنا ہوتا کل کو معاملہ کورٹ میں آتا تو کیس آ جاتے ہیں کروڑوں کیس آ جاتے ہیں وہ پندرہ بیس ہزار کی جو بچت کرتے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے جو ہے وہ وکیل کو فیس نہ دینی پڑے حالانکہ وہ اپنے فیلڈ کا ایک ایکسپرٹ شخص ہوتا ہے ہمیشہ کوشش کریں آپ ڈاکٹر کریں وکیل کریں انجینئر کریں جو بھی کریں اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کسے کام کروائیں پیسے کچھ لگ جائیں گے آپ کے لیکن آپ آئندہ کے لیے محفوظ ہوں گے ٹھیک ہے میں نے خود گھر بنوایا میں نے ایک ایک ایکسپرٹ انجینئر سے بات کی میں نے عام لوگوں سے زیادہ اس کو پیمنٹ کی لیکن میرا بہترین گھر اس نے جو ہے بنا کر دیا لیکن یہاں جب آپ عام مستری کو پکڑ کے گھر بنانے شروع کر جاتے ہیں تو آپ کا لاکھوں کروڑوں کا آج کل گھر بنتا ہے جب وہ گھر بن جائے پتا چلے جی فلان اکس ہے فلان اکس ہے پھر توڑ کر بنانا مشکل تو اس لیے بنیاد کو بہتر کرنا سکھیں میرا ایک کلائنٹ ایسا تھا جو لندن سے تھا وہ پاکستان آیا ساٹھ سال کا آدمی تھا تو یوکم ہوتا تو اس کی یہاں پراپرٹیز تھی وہ پاکستان آیا میرے پاس آیا اس نے مجھ سے پہلے بات کر لی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ جی میں پاکستان میں میں نے تین چار ماہ رہنا ہے اس طرح میں نے کچھ ایگریمنٹ کچھ پراپرٹیز سیل کرنی ہے اور کچھ دیگر کام کرنے ہیں اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ایک تو اس نے کہا کہ مجھے اردو نہیں آتی بولنی آتی ہے پڑھنی نہیں آتی میرے آپ نے تمام جو کام ہے وہ آپ نے کرنے ہیں میں آپ کو فیس پی کروں گا اور آپ نے انگلیش میں وہ تمام ڈرافٹ تیار کرنے ہیں تو اس بندے نے ایک لفظ خود سے نہیں لکھا جتنے بھی کوئی ایگریمنٹ اس نے کرنا تھا کرائے نامے کا تھا کوئی دیگر تھا کوئی فروخت پراپرٹی تھی کچھ بھی تھا سارا میں نے کیا اس کا اور وہ جو ہے اس لیے آسے مطمئن تھا کیوں کہ ایک پراپر بے سے اس کا کام ہو رہا تھا اور سکون سے سارے کام کیے اس نے پیمنٹ اس نے ادا کی اس کو اور تو کچھ نہیں ہوا لیکن سارے کام اس نے ادا کیے اور پھر اس کے بات چلا گیا اسی طرح جب نکاح ہوتا ہے تو اکثر نکاح ریجسٹرار حضرات کو نکاح نامے کے خانے تک فیل کرنا نہیں آتے ان کو یہ نہیں بتاتا ہے قانون کیا ہے اور کس طرح تحریر لکھنی ہے ایون کہ یہ بھی نہیں ہوتا میں اکثر شادیوں میں جاتا ہوں جا کے براز میں بیٹھ جاتا ہوں میرے سامنے سٹیج میں بیٹھ کے نکاح نامے رکھے جارہے ہوتے ہیں اچھا بعد میں خدا نہ خواستہ انہی کا ڈیسپٹ پیدا جب ہوتا ہے تو وہ پھر میرے پاس آتے ہیں پھر جب نکاح نامہ دکھا جاتا ہے تو اس میں ایسے نقص ہوتے ہیں کہ عدالتوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے ابھی تین دن پہلے ملپس ایک نکاح نامہ آیا اس میں لکھا ہوا تھا جی دس مرلے کا پلار بہاولپور میں اب بندہ پوچھے بہاولپور شہر میں جو ہے وہ پچاس در مرلہ جگہ بھی ہوگی بہاولپور شہر میں بیس لاکھ مرلہ جگہ بھی ہوگی تو بہاولپور شہر میں دس مرلے لکھ دی ہو کم از کم پراپرٹی تو پراپر لکھو کہ کس جگہ کی ہے کون سا پلارٹ ہے کس جگہ کی ہے یا کم از کم کلونی کا نام لکھیں اب ہوتا پھر کیا ہے جب کیس شلتا ہے لڑکی آیتی ہے وہ کہتی ہے مجھے مہنگا ترین جو ڈی ایچ اے بہاولپور میں مجھے پلارٹ دیا جائے اور لڑکا آئے گا وہ کہہ گا دیا ہاتھ میں کسے تھکی ہوئے جگہ پہ کوئی شلاب زدگان جگہ پہ جو ہے اس کو پلارٹ دے دوں میں سستا سے سستا تو وہ ڈیسپیڈ عدالت میں ہوتے ہیں پھر عدالتوں کے لیے مسائل کیوں کہ بنیاد غلط ہوتی ہے اگر وہی تحریر صحیح لکھی ہو تو یہ ڈیسپیڈ ہی نہ ہو کہ پلارٹ کون سا اس کو دینا ہے یہ ایک تو یہ ریزن ہے اس لیے ہمیشہ پراپر آدمی سے جو ہے آپ رجوع کریں آپ کو اگر کوئی ہیلتھ کا مسئلہ بھی ہے وہ بھی آپ نارمل ڈاکٹر کے بیاس جانے کی بجائے اگر آپ کسی پروفیسر سے رجوع کر رہیں گے وہ سکون سے آپ کے دو چاہ ٹیسٹ کروائے گا آپ کو ایک ماہ پورے کی دوائی لکھ کے دے دے گا اور جا کے آپ رہم سے آپ کو بہتری کے چانسز اس میں یقیناً زیادہ ہوتے ہیں بجائے سے کہ جب ہم ہم ڈاکٹر کے بعد جاتے ہیں تو وہ آپ کے دوائی دے دے گا اور اس کے بعد دو دن پھر بلا لے گا پھر جائیں گے پھر تیسری بار جائیں گے کئی بار تیجہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ہزاروں بھی لگ جاتے ہیں لیکن نتیجہ پھر وہی ہوتا ہے تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ مناس جو بھی وکیل ہو ڈاکٹر انجینئر ہو ایک پراپر آدمی سے رجوع کریں فیس بے شک ان کی زیادہ ہوگی ایک بات میں بتا دوں کہ کسی بھی شخص کی فیس زیادہ یوں ہی نہیں ہوتی کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی ڈاکٹر اگر فیس اچھی لیتا ہے یا کوئی وکیل اچھی فیس لیتا ہے یا کوئی انجینئر جو اچھی فیلڈ لیتا ہے یا کوئی بھی دیگر فیلڈ کا بندہ ہے تو اس کی ریزن ہوتی ہے کوئی یہ نہیں ہوتا آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو کم سے کم فیس میں اچھی سرنسلز ملے لیکن اس کے باوجود بھی جس بندے کا ایک اپنی فیلڈ میں نام ہوگا اس کی کچھ فیس ہوگی سو بچہ تو جو آپ کرتے ہیں بعض دفعہ ہزاروں کی یہ بعض دفعہ کروڑوں کے نقصان کا باعث بن جاتی ہے بعض دفعہ تو اس لیے ہمیشہ پراپر بندے سے رجوع کریں کوشش کریں ایگریمنٹ ٹو سیل لکھوائیں کرایاں نامہ لکھوائیں یا کوئی دیگر ڈاکرومنٹ لکھوائیں کوئی کسی ایکسپرٹ لائر سے لکھوائیں اسے آپ مستقبل کے مسائل سے بچ جاتے ہیں کیونکہ وہ قانون جانتا ہوتا ہے اسے قانونی پھچیدگیوں کا پتا ہوتا ہے اسے یہ پتا ہوتا ہے کل کوئی ڈسپیوٹ عدالتوں میں آئے گا تو کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوسری اہم چیز شارٹ کارٹ یہ شارٹ کارٹ بھی بعض دفعہ ہوتا تو یہ بھی بیسیکلی بچتی کا سنسرائک ہوتا ہے اکثر لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں یہ خاص طور پر جو جو جن کے شورم وغیرہ ہوتے ہیں یا جو گاڑیوں کا فروخت کا کاروان بھی کرتے ہیں یہ عام لوگ بھی وہ کیا کرتے ہیں گاڑی خرید نہیں لی اوپن لیٹر میں خرید رہی اپنے نام نہیں کرواتے میں ساٹھ ڈیر سال میں بیج دیں گے وہی ریجسٹریشن کے پیسے بچائیں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ بات ان کے بعض فاہ گلے پڑ جاتی ہے کیونکہ اوپن لیٹر کی قانون میں کوئی حصیت نہیں ہے اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے خدا نہ خواستہ عدالتیں اوپن لیٹر کو تسلیم ہی نہیں کرتی تو میرے خود ایک کیس میں ایک گاڑی کا ایسے مسئلہ ہوا اوپن لیٹر میں اس نے خریدی ہوئی تھی تین چار دکھ اوپن لیٹر میں آگے سے آگے بکتی چلی گئی اور وہ جب ڈسپیوٹ ہوا اس کے بعد گاڑی تھانے نے قبضے میں لے لی پولیس نے چار سال تک گاڑی تھانے کھڑی رہی عدالتوں میں کیس چلتا رہا گاڑی کا پنجر ہو گیا اینڈ پر دونوں پارٹیاں دوسری پارٹیوں وہ کہہ رہی تھی کہ آپ گاڑی رکھیں وہ کہہ رہا آپ گاڑی رکھیں مجھے پیسے دیں کوئی گاڑی لینے کو تیار نہیں تھا وہ پنجر ہو گئی تھی گاڑی تھانے میں اسی طرح میرا ایک اور میں واقعہ پتانا چاہوں گا میرے ہی ایک کلائنٹ تھے ان کا پراپرٹی کا بزنس تھا جو یہ غلطی ہے اکثر پراپرٹی والے کرتے ہیں انہوں نے پراپرٹی والے کیا کرتے ہیں بزنس جو لیم دیر کرتے ہیں وہ اکثر موادہ بے پہ ہی پراپرٹی خریج لیتے ہیں اور مختیار ایام وغیرہ پہ لے لیے اور جناب وہ اس لیے ریجسٹری نہیں کراتے کہ ریجسٹری کے پیسے بجاتے ہیں کیونکہ انہوں نے آگے سیل کرنی ہوتی ہے اگر تو آپ نے ایک دو ہفتے میں سیل کر دیں نہیں آپ کو پتا ہے تو بہتو ہے تیروں ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن یہ چیز بازوہ گلے پڑ جاتی ہے اس کے تین پلائٹ تھے ایک ایک کنال کے اچھا کوئی تینوں پلائٹ اگر وہ اپنے نام ریجسٹری کرواتا تو اس کو کوئی ٹیکس پڑھتا تھا کوئی اس وقت تھا کوئی ایسا ایشو اس نے کیا کیا ایک پلائٹ کا مالکوں سے پیمنٹ ٹوٹل کر دی اس نے مالکوں کو ایک پلائٹ کا مختیار ایام اپنے نام پہ کروا لیا ایک مختیار ایام اپنے بھائی کے نام پہ کروا لیا ایک اس نے مختیار ایام اپنے دوست کے نام پہ لے لیا اس پلاڈ تھا ایک کنال کے پلاڈ تھا کیوں کہ تاکہ کل کو بیش سکوں بیچنا ہو تو میں مختیار ایام کی بیس پر مانگے سیل کر سیں گے اور جسی کے پیسے بچا لیں لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ جس دوست کے نام اس نے مختیار ایام لیا تھا وہ ظاہر ہے مختیار ایام تھا اس کے پاس اس نے جناب وہ پلاڈ سیل کیا ڈیڑھ کروڑ دو کروڑ میں اور جناب رفو چکر پھر وہ کیس کرتا پھر رہا تھا لڑتا پھر رہا تھا میں نے اس نے کہا اب جو بچت آپ نے کی کیا فیدہ ہوا کہاں گی بچت وہ جو چند لاکھ ریجسٹری میں لگ لیں تھے وہ ڈیڑھ دو کروڑ کا جھٹکا لگا اس کو اور اب وہ بھگت رہا ہے پیشیاں اور وہ کیس بھگت رہا ہے اس لیے لائف میں شارڈ کٹ مت ڈھونڈیں سیدھا راستہ اپنا بات سیدھی کریں ڈیل کریں کس سے بزنس ڈیل کریں جو بھی کریں بات صاف ستری ہو میں خود جب بقالت میں جب میں کیس لیتا ہوں میں ایک ریٹرن ایگریمنٹ تیار کرتا ہوں وہ میں دوسرے کلیٹر کو وٹس ایپ پہ بھیجتا ہوں اس کو کہتا ہوں سو بار اس کو پڑھ لو بل اچھی طرح پڑھنے کے بعد اس کو ایگری کرو گے اس کا میں بھی پبند آپ بھی پبند تاہے کل کو مجھے وہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب آپ سے میری فلان بات ہے ہوئی تھی میں اس کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ سے میری اس کے لابے بھی فیشتی کو فلان تھا اس کے اندر ایچ ایڈ ایویٹھنگ لکھی ہوتی ہے سو صاف ڈیل میں زیادہ مزہ ہے زیادہ بہتری ہے تو ہمیشہ آپ یہ جو چیزیں ہیں ان سے بچیں اور کوشش کریں کہ جو ایک تو سروسز جن کی بھی لیں اچھے لوگوں کی سروسز لیں اس سے آپ مسائل سے بجھتے ہیں پراپر لوگوں سے کام کرویں اور شارٹ کٹ مت ڈھولیں ایس ایڈ ایل آسو سیٹ تمام پاکستان میں سروسز بڑھاڈ کرتی ہے جو کسی بھی قرونی مسئلے کے صورت میں آپ کو اگر ہماری سروسز چاہیے ہو تو آپ میرے وارٹسپ نمبر 03336480901 پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں شام سات سے نو فری مشورہ ہے اس کے علاوہ مشورہ کی فیس پے کرنا ہوگی اور کسی بھی شیئر میں کوئی بھی لیگل ایشو ہو آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں آپ لوگ میں ویڈیو سپرن کرتے ہیں اس کا بہت شکریہ